موسیقی اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے بیتھرا ہوا پانی لائے اللہ عبالعزت نبی کریم علیہ السلام سے ایک سوال کرا رہے ہیں کفار کے لیے کفار کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تم جن بطوں کی پوجہ کرتے ہو ان میں کوئی اطاقت نہیں زندگی پانی کے بغیر نہیں ہے اور زندگی بغیر پانی کے ممکن نہیں ہو سکتی لہٰذا اگر پانی زمین میں اتر جائے یا خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف سترا فلٹر پانی عطا کرنے والا یہ کفار سے ایک سوال ہے اور ایک احساس دلانے کے لیے سوال کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو سکے ورنہ فرمائی کو چھوڑ کر فرمہ برداری میں آ سکے اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے جس طرح سانس کے بغیر بزارہ نہیں اسی طرح پانی کے بغیر بھی بزارہ نہیں ہے اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا جو چیز پانی سے پیدا کی نہیں ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ایک اور بات سائنس بھی اور قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ پانی آسمان سے اتارا گیا گویا پانی اس زمین کا حصہ نہیں ہے تو جو چیز باہر سے اللہ نے عطا کی ہے اس کی قدر ضروری ہے اور اس پر اللہ کا شکر لازمی ہے آیت میں ایک لفظ استعمال کی ادارا ہے غورت غورت کا معنی آتا ہے خوشت ہونا سوک جانا ایک اور معنی آتا ہے نیچے اتر جانا کیسا نیچے اترنا جس کے بعد کسی بھی طرح اس کو باہر نہ نکالا جا سکے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یعنی جو ہماری دنیا ہے اس میں ایک حصہ زمین ہے اور تین حصے پانی ہیں اور تین حصے جو پانی ہیں اس میں بھی اکثریت نمکین پانی ہے یہ سمندر ہے اور صرف 0.03% ہی پینے کا پانی ہے اور اس میں بھی 0.02% پانی آسمان سے نازی ہوتا ہے یعنی بارشوں کے ذریعے اور 0.01% پانی زمین سے نکلتا ہے یعنی اتنی تھوڑی مقدار میں اب اتنا سا پانی ساری دنیا کے لوگوں کو اور جتنی مخلوق ہے سب کو چاہیے اور یہی پانی دوبارہ زمین میں اتر کر پھر فلٹر ہو کر نکلتا ہے یہ اللہ رب العزت کی کاری کری ہے کہ گدے پانی کو دوبارہ اتھار دیتے ہیں فلٹر کر دیتے ہیں زمین کے ذریعے حالانکہ زمین کے خاصیت یہ ہے کہ ہر چیز کو خراب کر دیتی لوہا جسم ہڈی پپڑا لگڑی کچھ بھی رٹی میں ملا تو وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن پانی کو اللہ رب العزت ختم نہیں کرتے پانی پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پانی اس دنیا میں کم نہیں ہو اس کے باوجود سائنس دانوں نے بہت سارا پانی دریافت کیا ہے زمین کے نیچے سمندر سے زیادہ پانی پینے کا موجود ہے لیکن وہ پانی نکال نہیں سکتے اتنے نیچے ہے یا ایسے پتھر ہائی ہیں کہ سمندروں سے زیادہ پانی پیتھا پینے کا موجود ہے لیکن دوسرا پانی کے علت ہو رہی ہے اور یہ اسی لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے پانی کو زمین میں نیچے اتار دیا آپ جانتے ہیں جگہ جگہ شہروں میں حکومت اعلان کر رہی ہے کہ پانی نہیں ہے پانی کی قدر کریں بے چار استعمال نہ کریں اقوام مختہدہ کی ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں آیا ہے کہ ایک بلین لوگ پانی سے محروم ہیں یعنی ان کو پانی ہی نہیں مل رہا ہے ایک بلین لوگ اور ہر سال تین کروڑ آدمی صرف پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں اللہ کا اترا کا عذاب ہے یا اترا کا اتقاب ہے خود ہمارے ہندوستان میں حکومت نے بہت سارے شہروں کو متنبع کیا ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے تیس بڑی بڑی سیدھی ہندوستان کی ایسی ہیں جس کو بتا دیا گیا کہ یہاں پانی ختم ہو چکا اس میں ہمارا گنگلور شہر بھی ہے چنہی بھی ہے دلی بھی ہے اور ہمارے یہاں ہی اس میں سائنس دانوں نے اور مہتم آپ پاشی نے بتایا تھا کہ ہمارے بینگلور میں جس لیول سے پانی نیچے جا رہا ہے اگر اسی طرح پانی نیچے اترتا رہا تو دو ہزار پچیس کے بعد بینگلور سیٹی میں پانی نہیں نکلے اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی تحریر پیش کی اور کہا کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے بینگلور سیٹی کی آب و ہوا خراب ہو جائے گی جس سے سیٹی کو ٹراسفر کرنا پڑے گا یہاں سے شفٹ کرنا پڑے گا اللہ رب اللہ سچ حفاظ ہمارے سکھی کا مسئلہ نہیں ہر جگہ تقریبا سارے ہمستان میں پاکستان گملہ دیش عرب ممالک بلکہ یوروپ اپری کا تک یہ چیز ہے اور یہ سائنس نا خود کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یعنی جب زمین پھٹ جائے گی بیکار ہو جائے گی اس میں لکھا ہوا تھا ایک کی سان جس کے دو چار باب نے اس نے ایک سال کے اندر چھتیس گورول کروائے ایک ہی آدمی چھتیس گورول کرائے ایک ہی گاؤں کے اندر اور چھتیس میل سے بی چھے سو فٹ سے بارہ سو فٹ تک ایک میل بھی پانی نہیں یہ ہوتا حضرت زہاب بن مذاہب رحمت اللہ نے ایک روایت نکل کی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت سے قبل میتھے پانی کو اٹھا لیں گے اور زمزم کے علاوہ کوئی چشمہ جاری نہیں رہ گئے یہ سب خشک ہو جائیں گے اور زمین کے نیچے چلے جائیں ہاں یہ ہوگا کہ زمین اپنے خزانے اگلدے کی سونا اور چاندی باہر نکل آئے گا اور لوگ سونا اور چاندی ہاتھوں میں لیے گھومیں گے لیکن کوئی لینے والا موجود نہیں ہوگا یعنی سونا اور چاندی کی فراوانی ہوگی اور پانی ختم ہو جائے گا حضرت زہاب بن مزاہم ایک روایت میں نقل کرتے ہیں ایک اور چیز دجال کے نکلنے سے متعلق کچھ احادیث آئی ہیں اس میں کچھ علامت بیان کی گئی ہیں ایک بڑی لنگی حدیث ہے حضرت تبیر تاریخ رضی اللہ تعالی نے ایک حدیث نبی پاک علیہ السلام سے نقل فرمائی وہ ایک لنگی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ نے ممبر پر بیٹھ کر اس کو نقل کیا صحابہ کو بتایا اور پھر فرمایا میں نے اس لیے یہ بات سنا دی اور دہرائی ہے تاکہ تم یقید کر لو کی یہ بات سچ ہے وہ حدیث تو بڑی ہے لیکن اس میں سے اس وقت جو ضروری بات ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں حضرت تمیم داری ایک مرتبہ پانی کے جہازوں کے ذریعے باہر نکھلی تجارت کے لئے اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا یہ بھٹک گئے توفان میں گھر گئے ایک مہینے کے توفان کے بعد ان کا جہاز ایک کنارے پر لگا وہاں ایک عجیب الخلقت جانبر نمہ انسان ملا اس نے ان کا نام لے کر ان کو بلایا بہرحال اس سے بات چیت نہیں کہ وہ اپنے آقا کے پاس لے کر رہے اس آقا نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو انہوں نے کہا کہ ہم عرب پر ابھی پھل آتے ہیں بیسان پھل کی شام کا ایک شہر تھا تو اس نے سوال کیا کہ بتاؤ بیسان میں جو خجور ہے اس پر پھل آتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں آتے ہیں تو اس نے کہا کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب بیسان کے خجور پر پھل نہیں آئے گا اس وقت میرے نکل لیتا وقت آ جائے پھر اس نے کوئی رہے تبریہ یعنی تبریہ ایک سمندر ہے یا ایک دریا ہے یا ایک بڑی جھیل ہے اس میں پانی موجود ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں پانی ہی پانی ہے بہت زیادہ پانی کہا کہ ایک وقت آئے گا جب اس میں پانی نہیں ہوگا تو یاد رکھنا اس وقت میرے نکلنے کا وقت ہوگا پھر اس نے ایک اور سوال کیا کہ شام میں ایک دستی ہے زوفر وہاں کے چشموں میں پانی موجود ہے یا نہیں ان چشموں سے لوگ کھیٹی باری کرتے ہیں اس پانی سے کھیٹی باری ہوتی ہے اور کھیٹوں کو پانی سپلائی کیے جاتا ہے اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ چشمیں خوش ہو جائیں گے اس وقت میرے نکلنے کا وقت ہوگا پھر اس نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی نبی آیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھا کہ کیا حال یہ کہا کہ وہ ہجرت در کے مدینہ آگئے پوچھا کہ وہ اہل عرب پر غالب آگئے ہے اسلام غالب آگئے تو اس نے کہا کہ یہ ہی بہتر ہے اور پھر اس نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اب میرے نکلنے کا وقت قریب آگئے تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں یہ واقعی آپ یہ مہا سے آنے کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ کو سنائے اس نے تین سوال کیے تھے یہ کو بیسان کے بجور یعنی درفتوں پر پھلاتا ہے یعنی جب وہاں پھلات آنبت ہو جائے گا تو دنجال کے نکلنے کا وقت ہوگا اب ملک شاق میں کھیتی باڑی تو ہو رہی ہے لیکن ایسی ہی ہے اس لی کہ جنگ کا معاول رہتا ہے جنگ میں کوئی درخت صحیح سالی نہیں رہتا پانی کبھی دیا جاتا ہے کبھی نہیں وہی رہ دبریہ یہ بھی ایک سمندر کا ایک حصہ ہے یا ایک جھیل سمجھ لی جی پانی کے درمیان دو سال پہلے اسرائیل نے دبریہ کے سمندر کے بارے میں اعلان کیا کہ وہ خوش ہو رہا ہے اور ہمیں اب اپنے مسیح کے لیے فوج تیار کرنی اور وہ سمندر یعنی وہ جو ایک جزیرہ نمہ چاروں طرف سے پہاڑ ہے اور نیچ میں ایک جھیل ہے بڑی سمندر سے ملی ہوئی وہ خوش ہو رہی ہے اور ایک سال کے اندر پانی اتنا کم ہو گیا ہے کہ ایک کلومیٹر سے زیادہ ایک جزیرہ نکل آیا ہے زمین نکل آئی ہے اس کو دیکھ کر یہودیوں نے فوج تیار کی ہے جو ایران کے اندر اسفہان میں ہے کہ یہ دجال کا ساتھ دیگی ستر ہزار یہودی دوسرا زوفر کے چشمے یہ زوفر کے چشمے بھی خوش ہو رہے ہیں اس وقت اللہ رب رزی سب کی حفاظت فرمائے یہ پانی کی کمی وجہ کیا ہے اگرچہ آیت کافروں کے متعلق ہیں کافروں سے سوال کیا رہا ہے کہ کون ہیں جو تمہیں میتھا میتھرہ ہوا پانی عطا کرنے والا ہے لیکن اس وقت ساری دنیا کا ماحول یہ ہے کہ پانی زمین کے ریچھ جا رہا ہے اس ناشکری ہوگی نعمتوں کی اور اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ تعالی اپنی نعمتیں روک لیتے ہیں کسی چیز کی شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں کہ اس چیز کو استعمال کیا جائے اور پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے یہ نعمت دی تو آپ کا شکر یہ ایک طریقہ ہے شکر کا لیکن کوئی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر نہ کریں تو یہ ناشکری اور کوئی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کو ضائع بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی ناشکری کوئی چیز ہمارے پاس زیادہ ہے لیکن ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے اس کو ٹھکراتے ہیں تو یہ کی ناشکری اور پھر ویسے بھی اللہ کی نافر مانی کسی چیز کے قدر نہ ہو تو یہ اللہ کی نافر مانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اس وقت مدینہ میں میتھا پانی نہیں تھا صرف ایک پور صلی اللہ کے لیے صحابہ صبح میں نکلتے تو رات میں میتھا پانی بھر کر لاتے تھے اگر اگر اور پھر اس کو بھی کچھ ہوز ٹائپ سے پتھر کی کچھ جیسے ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے برتد بنا لی جاتے فیلٹر ٹائپ سے اس طرح کہ پتھر تراش کر اس میں تھنڈا بھی ہوتا تھا اور فیلٹر بھی ہوتا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ صلی اللہ کے لیے بڑے احتمام سے پانی رکھا جاتا اور جب آپ طلب فرماتے تو لگوی کے کٹورے میں نکال کر آپ کو پیش دی جاتا تھا اس کے علاوہ پھر بعد میں جب حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ مسلمان کے لیے پانی کی تنگی ہے تو حضرت عثمان غنی نے یہودی سے 20% زیادہ قیمت دے کر وہ بڑی ہوا خرید اور مسلمان کے لیے وقت کر گئی نبی کریم علیہ السلام جو پانی پیا کرتے یہ صحابہ جو پانی پیتے اسے لیسٹ نہیں کیا جیسے ہمارے ہاں دستور ہے پانی پیا گلاس پر بچا تو پھیٹ دیتے یا بارٹل لی اور پانی پیا جو بچ گیا بارٹل پھیٹ دی یہ ویسٹ ہے ناشکری ہے اللہ کی نافرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ جو پانی بچ جاتا اسے جھوٹا سمجھ کر پیٹ نہیں تھے اس کو رکھ دیا کرتے تھے اور پھر جب دو بارہ ضرورت ہو تھی تو اس پانی کو پیا کرتے نبی کریم علیہ السلام و السلام کہیں تشریف لے گئے ایک مرتبہ تو حضرت عائشہ اپنے حجرے میں تھی بسرہ سے ایک بچہ نے دیکھا کہ کٹورے میں پانی رکھا ہوا ہے تو اس میں پانی پی اور چلا دی نبی کریم صلی اللہ و سلطہ تشریف لائے اور فرمایا اس کٹورے میں پانی تھا کہاں گئے حضرت عائشہ نے فرمایا بسرہ سے بچہ آیا تھا حسن نام کا آپ سے ملاقات کے لیے اس تھا میں یعنی میرا جھوٹا بچا ہوا پانی تھا جس بچے میں پیا ہے اتنا اے اس کے پیٹ میں میرا منتقل ہو گیا حضرت حسن مصری کے بارے میں آتا ہے بعد میں پچاس پچاس ہزار طلبہ اسٹوڈنٹ ایک وقت میں آپ سے حدیث پڑھا کرتے تھے بہرحال اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جو پانی بر جاتا تھا اسے پھین نہیں تھے بردن میں نہیں حالانکہ اس کو ملاتے بھی نہیں تھے جو پانی پہ اسٹال کے اس میں واپس بھی نہیں کالتے تھے لیکن الگ رکھتے تھے تاکہ دو بارہ استعمال کیا رہا سکے حضرت سعاد رضی اللہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ وسلم وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ سعاد جو پانی استعمال کر رہے ہیں پانی زیادہ جا رہا ہے یعنی جتنا ضرورت سے زیادہ پانی باہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا سعاد یہ کیا یہ کیا پانی کو زائے کر رہے ہو حضرت سعاد نے کہا اے اللہ کیا غزو میں پانی زائے ہوتا ہے یعنی غزو تو اللہ کی عبادت ہے تو اس میں پانی زائے کرنے کیا مسئلہ ہے اس میں ریسل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو عبادت ہے آپ نے فرمایا اگر تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھی بیٹھو تو پانی زائے نہ کرو اللہ معلوم ہوتا ہے پانی کی پدردانی کرنی چاہیے ہمارا تو حال ایسا ہے کہ لالک بھی رکھتے ہیں اور بے وکوف ہی کام بھی کرتے ایک عام چیز ہے اس میں میں بھی شامل ہم اس بے وکوف کی طرح ہے ایک آدمی جو تھا وہ تھنٹ کے زبانے میں پانی بھرا تھا در میں چھپی پکیاں جی بٹکے تھے سب بھر لیے پھر جو اور برکتر رہ گئے بھر بھر وغیرہ سب میں پانی بھر بھر کر رکھ رہا لوگوں نے پوچھا کیوں بھر رہا کہا کہ جب درمی کا موسم آئے گا تو پانی کم ہو جائے گا اس لیے بھر کر رکھ رہا یہ بے وکوفی ہے یعنی جب پانی کو بھر کر رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا رکا ہوا پانی خراب ہو جاتا ہے یہ ہماری مثال ہے کہ ہم لالش تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ جائز نہیں ہے نبی کریم کی تعریمات میں ایسا نہیں ہے ایک لطیفہ یاد آیا ایک آدمی جو ہے دعوت میں رہا جانتے ہیں آپ کے دعوت میں عام طور پر اچھا کھانا ہوتا ہے میری آنی کھا رہا ہے کھا رہا ہے پھوز پھوز کر کھا رہا اور پانی نہیں پی رہا تو ایک برابر میں آدمی بیٹھا ہوا تھا جو اس نے بہت دیر تک دیکھا کہ یہ پانی ہی نہیں پی رہا ہے تو اسے کچھ عجیب سا لگا اس نے کہا کہ بھائی پانی اس لیے ہوتا ہے تاکہ پیا جائے پانی بھی پینے کیلئے ہوتا ہے تو پی نہ چاہیے تو اس نے کہا کہ دیکھو بس میں کتنے بھی پیسنجر بھر جائیں اور پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ہو لیکن کنڈیکٹر اپنی جگہ بنا لیتا ہے مطلب یہ کہ میں کتنا بھی دھوست کر کھالوں پانی آخر میں پیوں گا تو اس کی جگہ بن جائے گی یہ ہمارا حال جو پاؤں اپنی صحت کا خیال نہ رکھ مظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے حقوب اور دوسروں کے حقوب اور اللہ کی فرمبرداری اور شکر گزاری کیسے کر سکتی ایک عام چیز ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ سلم ایک پرتبہ تشریف فرماتے دو پہر کا وقت تھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کھانا لائے گیا کھانا رکھا گیا کھانا تناہل کیا اس کے بعد ہاتھ دھوئے اور پھر کسی صحابی نے تھنڈا پانی لاکر دیا تمام صحابہ نے خود نبی صلی اللہ سلم نے تھنڈا پانی نوش فرما اور پھر الحمد اللہ اللہ کا شکر راہت پہنچاتا دو پہر کا وقت تھا شدید گرمی کھانے کے بعد پیاز زیادہ تھی تو تھنڈا پانی پیا تو آپ علیہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت اس تھنڈے پانی کا بھی حساب تم سے لے کن سے فرمایا صحابہ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی ہم اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کر آپ کے لیے اور اسلام کے لیے نکلے رہے ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی اس کے باوجود کیا اللہ رب العزت اس تھوڑے سے پانی کا حساب لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قطرے کا حساب دینا بھی ہوا اسی لئے قرآن اگر میرا شکر ادا کروگے تو میں اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کروگے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے ایک واقعہ یاد آیا ایک فقیر ایک بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا اس نے کہا کہ تو اللہ کا نافرمان ہے قیامت آنے والی ہے جب تیری بادشاہت ختم ہو جائیں گی لہذا وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا گئے اس بادشاہت کے چکر میں نہ پڑ بلکہ ایک وقت نکال تاکہ اللہ کے آگے اپنا سر جھکا سکے عبادت کر سکے نافرمان بادشاہ نے کہا کہ اس بادشاہت میں جو بزہ ہے تجھے کیا فقیر نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب یہ ساری بادشاہ ستم ہو جائے گی یعنی قیامت آنے والی ہوں تو بادشاہ نے حکم کیا اس فقیر کو باہر نکال کر دھنکیے دے کر محل سے دور کر دیا جائے فقیر کو باہر دھنکیل اتنا پسینہ آیا کہ زبان باہر نکل آئی پیاس کی وراث اور پانی کہیں دستیاب نہیں ہو رہا تھا گرمی تیز تھی ایسی گرمی میں اس نے دیکھا کہ جنگل کے بیچ ایک فقیر ہے اور اس کے ہاتھ پہ پانی ہے اور ایک کٹورہ لیے ہوئے کھڑا ہے کہہ آلے کوئی ہے پانی خریدنے والا بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو وہی فقیر ہے جسے میرے باہر نکال دیا تھا وہ قریب گیا اور اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا اس نے کہا کہ ہاں بلکل پیلو لیکن قیمت ادا بادشاہ نے کہ میں بادشاہ میں جو چاہتی پانی دے کہ نہیں پہلے قیمت پھر پانی کہ میری جان نکل جائے کہ نکل تی رہے میں تو پانی بیش مجھے میرے کاروبار سمجھ بادشاہ نے کہا کیا قیمت چاہتا کہ ایک گھوٹ پانی کی قیمت آجی سر تک آجی ہوتی بادشاہ نے کہ کہ ٹھیک ہے دیکھ اس نے کہا نہیں پہلے لکھ تو اس کے باد کھنگا یہ بڑی جان نکلنے والی تو بادشاہ کو پتا تھا پانی نہیں ملے گا تو ساری حکومت جائے یعنی بھر گیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا تو بادشاہ نے چمڑے پر لکھ کر دیا کہ ایک گھوٹ کے بدلے آدھی سلطنت میں تجھے دیتا ہوں تو مالک پر آدھی اب اس نے پانی کیا اور وہ پانی گلے میں آٹک گیا گرہ لکھ جاتی ہے باز بٹبہ ہوا رکھ جاتی ہے اب ایسے میں اور پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس فقیر نے کہا کہ اس گرہ خود خولنے کا میرے پاس ایک اور علاج کہا کہ وہ اسے پوری سلطنت کا مالک بنا دیا اور بیچے گوھر بھی لگا دی فقیر نے دوبارہ پیالا دیا اور کہا کہ یہ پانی تھی لوگوں جو جو کے گرہ لگی ہمی تھی وہ کھل گئی پانی تھی بادشاہ تھکا آرہ تھا ذہن میں کچھ نہیں تھا اور وہاں سے خاموشی دوبار میں اور آکر کہا کہ بادشاہ اللہ کو یاد کر اللہ کی نافرمانی نہ کر اور ایسا ہے کہ بہت جلد ایک وقت آئے گئی تیری بادشاہ ختم ہو جائے بادشاہ نے کہا کہ تجھے کیا بتا بادشاہ میں کیا مزا ہے مجھے یاد آرہا ہے کہ ہمارے یہاں پہلے بھی آیا اس نے کہا کہ ہاں پہلے بھی آیا کہا کہ تجھے بتا نہیں میں نے دھکے دے کر باہر مکال دیا تھا کہا کہ ہاں بتا تو اس نے حکم دیا کہ اس کو پھر دو بارہ دھکے دے کر باہر مکال دو فقیر نے اپنی چھولی میں سے ایک چھپڑے کا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ دیکھ تو بادشاہ نہیں میں بادشاہ ہوں اور پھر دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ بادشاہ نہیں بادشاہ میں ہوں اس لیے کہ اس نے صرف دو بھوٹ کے بدلے ساری حکومت دیتے تو دو بھوٹ کے بدلے یہ بادشاہ نہیں یہ چیز ہے اللہ کی نعمت اگر قدر کریں تو اللہ تعالی بڑھا دیتے ایک اور بابی ایراد آیا مالک بن دینار رحمت اللہ ان کے زمانے میں اور بہت سارے بزر گزرے ہیں مرتبہ شدید گرمی پانی کی قیلت ہو گئی جس جس میل تک پینے کا کوئی پانی نہیں ملتا ایسے بہت پریشانی لوگوں نے کہا کی کیا کریں کیا کریں کیا کریں مالک بن دینار سے کہا تو انہوں نے کہا چلو نماز اس کا عدا کرتے نماز ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے یا زیادہ پر ساتھ ہوتی ہے تو عدا کی جاتی ہے بڑے بزرگ مل کر شہر سے باہر نکلے اور نماز عدا کی رو رو کر دعا کی لیکن بارش نہیں سب لوگ واپس آگئے مالک بن دینار اور ایک اور بزرگ ماں رہ دے وہ نماز پڑھتے رہے دعا کرتے رہے جب رات کا وقت ہوا تو ایک کالا کلوٹا آدمی جس کا پیٹ نکلا ہوا تھا گھتے کپڑے پہنے ہوئے تھا آیا میدان میں اور جلدی جلدی دو رکعہ نماز پڑھ الٹا سیدھا غضو کیا دو رکعہ جلدی جلدی نماز پڑھ اور ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اس وقت بارش کی شدید ضرورت ہے اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس محبت اب مالک بن دینار ان کے ساتھی بھاگ کر اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی اپنا چہرہ کو دکھا اب اس میں دیکھا کہ یہاں کوئی اور نہیں ہے تو چہرہ چھپا کر وہاں سے بھاگا تو یہ کہ اس کے پیچھے چلے تو دیکھا کہ ایک مالدار آدمی ہے اس کے دھر میں یہ غلام کی تلاش اس نے کہا میرے پاس بہت سارے غلام کی سے چاہے لے جاؤ کہ کہ دکھاؤ ایک دکھا دو تین چار کہ یہ نہیں دوسرا دکھاؤ دوسرا دکھاؤ چالیس سے زیادہ غلام دیکھ اور پھر کہا کہ یہ نہیں ہے کوئی اور تو اس نے کہا ایک اور ہے لیکن وہ بڑا ناکارا غلام ہے ہمیشہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور میرے کسی کام کا نہیں اس مرہ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ کام نہیں کر دکھا تو صحیح تو دکھایا کہ وہ غلام تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ قیمت لو غلام پھر تو غلام ساتھ کر دیا جب یہ تو مالک مندین آر نے کہا کہ میں تجھے غلامی کے لیے لے کر نہیں آیا میں تجھے اس لیے لیا ہوں تاکہ تیری خدمت کر سکتے حضرت مالک مندین آر کی بات اس نے سنی اس نے کہا کہ کہ مالک خدمت کریں حضرت مالک مندین آر نے کہا کہ بھائی میں نے کل تجھے دیکھ لیا تھا سب نے دعا کی کتنے لوگ تھے کسی کی دعا پر بارش نازل نہیں ہوئی تو نے ہاتھ اٹھائے اور بارش ہو گئے اس نے اتنا جیسے ہی سنا دھوڑ کر قریم کی مسجد میں داخل ہوا اور سجدے میں گئے حضرت مالک مندین آر دیو کہتے سجدے سے اٹھا اور ہاتھ اٹھا اور کہا اے اللہ تیرے میرے درمیان جو راز خاج گفل گیا لہذا مجھے اس دنیا میں نہ رکھ بس اس نے اتنا کہا اور روح پرواز کر دی یہ کب ممکن ہے یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان اللہ کی شکر گزاری کرے اور نافرمانی 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 اللہ کا فرمہ بردار ہو جائے تب یہ چیزیں گوٹی ہوتی ہیں آج پانی کب ہو رہا ہے تو یہ ہمارے کردوتوں کی وجہ سے ہے اللہ رب عزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے انعامات اور اپنے نیوتیں عطا فرمائے اور ان کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وآفی عطا وآفی اللہ